بہت شکریہ سبی سنبز صاحبہ اور آئیے ہم اپنے ایک مہمان شاعر کو پڑھواتے ہیں افروز عالم صاحب سے میں درخواست کر رہی ہوں کوئیت سے تشریف لائے ہیں بہت ہی سینئر شاعر ہیں ہمارے اور اس سے بھی زیادہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں کوئیت میں انہوں نے ادب کی جو شما روشن کی ہے میں چاہوں گی اردو ادب کی شما کے ساتھ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں مہا پر زوردار تعلیوں کے ساتھ افروز عالم صاحب کا استقبال کریں ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز ظالم اپکے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا ظالم اپکے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا بہت بہت شکریہ محترمہ افروز عالم صاحب مراشر صاحبہ کافی دیر سے محفل چل رہی ہے اور بہت اچھے اچھے شاعر آپ سب لوگ سن چکے ہیں اب تو وہ جو ایک بات میں اور افروز عالم صاحب کہنا چاہوں گی معاف کیجے گا آپ کی بات قطع کلامی معاف یہ پوری محفل جو ہم نے سجائی ہے یہ افروز عالم صاحب کی وجہ سے ہی سجائی گئی ہے جو ہمارے تمام مہمان شورایاں تشریف لائے ہیں یہ افروز عالم صاحب کی وجہ سے ہی ہے تو ظاہر ہے ہماری آج کی اس محفل کے دوسرے دولہ افروز عالم صاحبی ہیں محبت آپ کے بہت بہت شکریہ میں مطلع سماتھ فرمائے اشار تمہید باندھنی چونکہ مجھے آتی نہیں ہے تو اس لئے زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے آپ سماتھ فرمائے حیاء صاحبہ بھی تشریف یہ میری خوش قسمتی شمس مادوم ہے تاروں میں زیا ہے تو سہی بہ چونکہ یہ دلی ہے مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے شمس مادوم ہے تاروں میں زیا ہے ہے تو سہی لوٹ آتی ہوئی لہروں سے گفتگو کرتے تو جو سے تھوڑا سا سن لیں آپ لو لوٹ آتی ہوئی لہروں سے گفتگو کرتے کوئی امید کے ساحل پہ کھڑا ہے تو سہی لوٹ آتی ہوئی شکریہ لوٹ آتی ہوئی لہروں سے گفتگو کرتے کوئی امید کے ساحل پہ کھڑا ہے تو سہی جوید بھائی شیئر دیکھیں کہ خواہشے عشق کی تکمیل کہا ہوتی ہے میں نے جملہ پہلے دے دیا تھا آپ کو اب مصرہ دے دیں کہ خواہشے عشق کی تکمیل کہا ہوتی ہے گرچہ وہ شوخ نہیں شوخ نمہ ہے تو سہی خواہشے عشق کی شکریہ شکریہ کہ خواہشے عشق کی تکمیل کہا ہوتی ہے شکل بھائی دیکھیں یہ شیئر کسی کام کے آ جائے کہ خواہشے عشق کی تکمیل کہا ہوتی ہے گرچہ وہ شوخ نہیں شوخ نمہ ہے تو سہی اور شیئر دیکھیں کہ آہٹیں جاگ کے تاریخ کو دستک دیں گی آہٹیں جاگ کے تاریخ کو دستک دیں گی آس کے سینے میں ایک زخم ہرا ہے تو سہی آہٹیں جاگ کے تاریخ کو دستک کیا کیا جائے یہی تو ذہن کی الجن ہے کیا کیا جائے جب اپنا سایہ ہی دشمن ہے کیا کیا جائے یہی تو ذہن کی الجن ہے کیا کیا جائے ہے جس کے ہاتھ میں ذرے بھی ماہو انجم بھی ہے جس کے ہاتھ میں ذرے بھی ماہو انجم بھی اسی کے ہاتھ میں دامن ہے کیا کیا جائے جس کے ہاتھ میں ذرے بھی ماہو انجم بھی اسی کے ہاتھ میں دامن ہے کیا کیا جائے اور شیئر سنمات فرمائے خاصتا انہا دیکھئے گا کہ اداس بام پہ موسم نے کھول دیں ظلفیں اہا ہاں اداس بام پہ موسم نے کھول دیں ظلفیں کسی بیوگ میں جوگن ہے کیا کیا جائے اداس بام پہ موسم نے کھول دیں ظلفیں ندیم بھائی کہاں چلے گئے اداس بام پہ موسم نے کھول دیں ظلفیں کسی بیوگ میں جوگن ہے کیا کیا جائے وہ شامِ لطف و طرب اور چاندنی سا بدن وہ شامِ لطف و طرب اور چاندنی سا بدن اسی خمار میں ناغن ہے کیا کیا جائے وہ شامِ لطف و طرب اور چاندنی سا بدن اسی خمار میں ناغن ہے کیا کیا جائے اور شیر دکھا جائے کہ وہ اپنی شوخ اداوں سے لوٹتا ہے مجھے وہ اپنی شوخ اداوں سے لوٹتا ہے مجھے بہت حسین یہ رہزن ہے کیا کیا جائے وہ اپنی شوخ اداوں سے لوٹتا ہے مجھے خوبصورہ شیر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ شیر دکھا جائے کہ وفا پرست ہے آتش فشاں کا رکھوالا وفا پرست ہے آتش فشاں کا رکھوالا سنم قدے میں برہمن ہے کیا کیا جائے وفا پرست ہے شکریہ وفا پرست ہے آتش فشاں کا رکھوالا سنم قدے میں برہمن ہے کیا کیا جائے اور شیر دکھا جائے مقتہ سماعت فرمائے کہ فریب دیتا ہے عالم پہ راج کرتا ہے فریب دیتا ہے عالم پہ راج کرتا ہے عدو کے ہاتھ میں ہر فن ہے کیا کیا جائے فریب دیتا ہے عالم پہ راج کرتا ہے فریب دیتا ہے عالم پہ راج کرتا ہے عدو کے ہاتھ میں ہر فن ہے کیا کیا جائے آئیے شیر سماعت فرمائے آج استاد محترم محمد شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کیسی غزل کو تمہیں پڑھنا ہے حاضرین حاضرین عربی میں پریزنٹ سر کو کہتے ہیں جی دھوکر سے فقیروں کی دنیا کا بکھر جانا ڈھوکر سے فقیروں کی دنیا کا بکھر جانا ڈھوکر سے فقیروں کی دنیا کا بکھر جانا خواہش کا لرز جانا اسباب کا ڈر جانا خواہش کا لرز جانا اسباب کا ڈر جانا آکاش کے ماتھے پہ جادو کا سبب یہ ہے آکاش کے ماتھے پہ جادو کا سبب یہ ہے تاروں کا چمک جانا چندہ کا نکھر جانا چندہ کا نکھر جانا چندہ کا نکھر جانا آکاش کے ماتھے پہ جادو کا سبب یہ ہے تاروں کا چمک جانا چندہ کا نکھر جانا شیر دیکھا جائے توجہ طلب ارشاد آ تجھ کو بتا دوں میں اچھی سی غزل کیا ہے کیا بات ہے ایک ہلکی سی تعلی ہے برداشت کر لیجئے گا آپ لو آ تجھ کو بتا دوں میں اچھی سی غزل کیا ہے اچھی سی غزل کیا ہے افکار کے سانچے ہی میں لفظوں کا اتر جانا کیا بات ہے بابا افکار کے سانچے میں بھئی بہت اچھے برداشت کر لیجئے گا آپ لو آ تجھ کو بتا دوں میں بابا بابا اچھی سی غزل کیا ہے افکار کے سانچے میں لفظوں کا اتر جانا اتر جانا سانچے میں با پاناتلف بابا نا بابا بابا موسیقا بابا تانسا موسیقا 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 موسیقا